السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ آپ تمام کو مسکراتا ہوا رکھے امروحہ سے جو قاری احمد حسن ہے وہ آئے دن اپنی محافل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بیان بازی کرتا ہے اور ان کے گستاخیاں کرتا ہے یہ معاملہ جب حضرات تجاوز کر گیا تو علماء اہل سنت نے اس کو سنگیان میں لیا اور ہم نے آج سے تقریباً پانچ روز قبل اس سے کہا کہ آمنے سامنے بیٹھ کر وہ بات کریں مناظرہ کریں دراصل وہ فون پر بحث کرنے کو فون پر گالی گلوش کرنے کو مناظرے کا نام دیتا ہے اور وہ اپنی ویڈیوز کے تھمنیل میں منشن کرتا ہے کہ فلا سے میں نے مناظرہ جیت لیا اور فلا ہار گیا فلا زلیل ہو گیا فون پر بات کرنا بحث کرنا اس چیز کا نام مناظرہ نہیں ہوتا ہم نے کہا ہم تجھ سے آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اور جو تیرے آترہ ذات ہیں جو تو بکواس کرتا ہے اپنی محافل میں ہم اس پر تس سے رو برو بات کرنا چاہتے ہیں پانچ چھے دن گزر چکے ابھی تک اس کا کوئی ریپلائی نہیں آیا اور اس نے اپنے کسی چہانے والے کو بٹھا دیا اس سے ویڈیو بنوائی اور ہمارے خلاف اس نے کچھ باتیں کی لیکن اس کو ٹائٹل دیا کہ علمی جواب جبکہ اس میں علم نام کی کوئی چیزی نہیں تھی صرف ویسے ہی بیان بازی تھی اور قاری احمد حسن کے اس چاہنے والے نے کہا کہ بریلوی گھنڈے ہوتے ہیں اس لیے ہم مناظرہ سپریم کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں قاری احمد حسن مناظرہ سپریم کورٹ میں کریں گے اگر باہر کریں گے تو یہ لوگ گھنڈے ہوتے ہیں اچھا جی یہ ہماری شرافت ہے کہ تمہارے جیسے جاہل لوگ اسٹیجوں پر آ کر بھوک کر چلے جاتے ہیں اور ہم نظرانداز کرتے ہیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو تو مناظرے سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ مناظرہ سپریم کورٹ میں کروں گا قاری احمد حسن کے چیلے کا یہی جواب آیا اور قاری احمد حسن نے اس کو بٹھایا اور ویڈیو اپ ڈیٹ کی اپنے پرسنل چینل پر بھی اور دیگر چینلوں پر بھی کہ ہم سپریم کورٹ میں کریں گے ہمیں سمجھ آ گیا کہ مناظرہ کرنا قاری احمد حسن کے بس کا روگ نہیں ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ علماء کے سامنے وہ بات کر سکے گفتگو کر سکے علماء کے سامنے بیٹھ سکے اگر ایسا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قاری احمد حسن سے اور اس کے چانے والوں سے کہ جب تو پبلک میں صحابہ پر بھونک سکتا ہے صحابہ کو گالیاں دے سکتا ہے جب تو پبلک میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کر سکتا ہے تو پبلک کے سامنے مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا پبلک کے سامنے مناظرہ کرنے میں کیا دقت ہے رہی بات کسی بھی کورٹ میں چاہے وہ ڈشٹک کورٹ ہو یہ جو ہمارے دیش کے کورٹ ہے یہ ریلیجیس ڈیبیٹ کے لیے نہیں بنے کہ صاحب وہاں پر ریلیجیس ڈیبیٹ ہوگی اور اگر تجھے لگتا ہے تو وہاں پر کرے تو ایک بات یاد رکھ پبلک کے سامنے تو گستاخییں کرتا ہے تو پبلک کے سامنے جب مناظرہ کرے گا تو پبلک کو پتا لگے گا کہ کون حق پر ہے اور کون غلط ہے کون صحیح کون غلط کورٹ میں جا کے مناظرہ کرے گا تو پبلک کو کیا بتا لگے گا اور کورٹ میں کسی بھی طرح کی ویڈیو گرافی یا اوڈیو ریکارڈنگ پروہیبیٹڈ ہے اس میں اجازت ہی نہیں ہے وہ کانسٹیوشن آف انڈیا کے ایکارڈنگ پروہیبیٹڈ ہے وہاں پر نہ ویڈیو گرافی کی جاتی ہے ہیئرنگ کی اور نہ ہی ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو پھر پبلک کیسے جانے گی کہ کون صحیح کون غلط اور دوسری بات کوئی بھی کیس یا کوئی بھی معاملہ جب ہوتا ہے چاہے آپ پیٹیشن داخل کرو کورٹ میں تو اس کو نہ جانے کتنے مہینے اور کبھی کبھی تو سالوں لگ جاتے ہیں آل ریڈی ہزاروں لاکھوں کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں ان کا نمبر ہی نہیں آتا تو قاری احمد حسن راہ فرار اختیار کر رہا ہے اور بار بار سپریم کورٹ کا بہانہ لے کر مناظرے سے بھاگنا چاہتا ہے مناظرے سے بچنا چاہتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ پبلک میں آ کر تقریح کر سکتا ہے اپنے باطل نظریات لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے جب وہ صحابہ کو گالیاں دے سکتا ہے اپنی محافل میں آ کر پبلک میں بیٹھ کر تو پھر پبلک کے بیچ مناظرہ کیوں نہیں کر سکتا پبلک کے سامنے مناظرہ کرنے میں اس کو کیا دقیقت ہے ہم نے کہا کہ اگر وہ ہمارے علاقے میں آنے تیار نہیں مرادبات سنبھل آنے تیار نہیں تو ہم اس کے علاقے میں جانے کو تیار ہیں لیکن سمجھ آتا ہے وہ اس لائق نہیں ہیں بس بیسے ہی بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کے بس کا روگ نہیں یہ مناظرہ لہٰذا اس کے جو باطل نظریات ہیں جو اس کے کفری آقائد ہیں ہم اس کا مستقبل میں رد کرتے رہیں گے اور اس نے جو ویڈیو ڈالی تھی کساب علمی جواب تو میں کہوں گا کہ ہم نے اس کے رد میں جو اس کا عقید ہے قاری احمد حسن کا کہ حضرت مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں نفس رسول ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پر مدلل اور مفصل ویڈیو ہم نے اس پر بنا کر کے اپ ڈیٹ کی ہے اگر تیرے پاس جواب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیرے پاس دلائل ہیں تو اس کا رد کر اس کا جواب دے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جو دوسرے معاملات ہیں مشاجرات صحابہ ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو اس کا نظریہ ہے یہ دیگر معاملات ہیں اب چونکہ مناظرے سے تو وہ بھاگ رہا ہے مناظرہ کرنا اس کے بس کا روگ نہیں اس کے بس کی بات نہیں ہے تو لہٰذا جو اس کے باطل نظریات ہیں جو اس کے اعتراضات ہیں ہم مستقبل میں اس پر ویڈیوز اور لاتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو واضح کر دوں کہ انشاءاللہ ہندوستان کے مشہور و معروف علماء خطابہ اور دانشوران قوم ہمارے شوز میں شامل ہوتے رہیں گے اور ان کے مادیم سے آپ کے سامنے حق واضح ہوتا رہے گا میں گزارش کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں سے اور تمام عوام اہل سنت سے کہ خدارہ ایسے لوگوں کو نہ سنیں ایسے لوگ آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت کے نام پر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہلِ سنت و جماعت کا یہی موقف ہے یہی نظریہ ہے یہی راستہ ہے کہ اصحابِ رسول اور اہلِ بیتِ رسول دونوں ہمارے لئے یہ قیمتی ہیں ایک سائیڈ لے کر کبھی کوئی حق پر نہیں ہو سکتا میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں مستقبل میں انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری مرادبادی حضرت علامہ توصیف رضا مصباحی حضرت علامہ مفتی اکرام صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا کامل صاحب قبلہ اور ملک بھر کے دیگر علامہ خطبہ اور دانشوران قوم کے ساتھ شوز آتے رہیں گے جو رافضیت نے آج کل یہ سر اٹھایا ہوا ہے اس کی سرکوبی کے لئے روافیس کے رد میں روافیس کے چہرے کو بے نقاب کرنے کے لئے روافیس کے گندے عقیدے سے اہلِ سنت و جماعت کو آگاہ کرنے کے لئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے احواق کے ساتھ ہمارے اس کلپ کو شیئر کریں اللہ آپ تمام کو خوشحال رکھے مسکراتا ہوا رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ